دوستو اس کسان آندولن میں ویدیش کی ایک ساماج اکارکتہ میاں خلیفہ نے بھی ٹویٹ کرتے کھلولی مچا دیتے تو کیا اس بار بھی اس کسان آندولن کو ویدیشوں سے اتنا سمرتھن ملے گا یا اس بار خود میاں خلیفہ پنجاب سے پہنچ کر دل لی آئیں گی اور ان کسان سنگٹھنوں کا اور یا پھر اس کسان آندولن کا سمرتھن سامنے سے کریں گی جائشیٹام جائن دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چننل کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور دوستو اس ویڈیو میں ہم چنچہ کریں گے کہ کسان سنگٹھنوں نے اس کسان آندولن کے ساتھ کون کون سی مانگے رکھی ہیں جن کو وہ کیندر سرکار سے منوانا چاہتے ہیں اور جس کے لیے کل کیندر سرکار کے منطقیوں کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی لیکن اس میٹنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا دوستو کیندر سرکار نے دلی کے سہرے بارڈرز پر سورکشک انتظام کافی کڑے کر دیئے تاکہ کسان سنگٹھنوں دلی کے اندر نہ دوس پائیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیشلی بار کسان آندولن میں 26 جنواری کے دن اس طریقے چلال کلے پر اور دلی کی سڑکوں پر پتھوات مچایا لیا تھا تیکھیں مانگے وہی ہے ایمیس پی خرید کی گرنٹی کا قانون بنائیں ڈاکٹر سوامی ناثری کمیشن کی رپورٹ کے انصار فصلوں کے دام دے گنے کو بھی سیٹ ٹو ہنڈرٹ کے ساتھ جوڑ دے اور اسی کے ساتھ جو لکھی پور کھری کا انسام ملنا چاہیے سب کیس واپس ہونے چاہیے بجلی سنشوردن بل واپس لیا جانا چاہیے اور پروڈوشن ایک سے کھیتی باہر نکلے منڈرے گا دو سو دن چلے ساسو رپیہ ان کی دھیاری ہو تو دوستو چرچہ کریں گے کسان سنگٹھنوں کی رکھے گئے ڈیمانڈز پر اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے تو چلی شروع کرتے ہیں ساتھیوں کسان سنگٹھنوں نے لگ بگ دستے قریب مانگے رکھی ہیں جن میں سے پہلی مانگ ہے کہ انہیں سبھی فصلوں پر جو بھی کسانوں کے دوارہ وگائی جارہی ہیں چاہے ہو گئے ہیں کنہ، چاول، دال، پیاز، علو، جو بھی ہے اس کا ایک ایم ایس پی تیہ کیا جائے سرکار کے دوارہ اور اس پر ان کو ایک کانونی گارنٹی دی جائے کہ ان کا پیسہ سرکار دوارہ تیہ کی گئی قیمتوں کے ذریعے اور انہیں کے بیسس پر دیا جائے گا ساتھیوں کسان سنگٹھنوں کی دوسری مانگ ہے کہ کسان اور کسان مجدور یعنی کہ اس کام سے جڑے ہوئے مجدوروں کا پورا کرز مات کیا جائے لیکن یہ کرزہ انہوں نے کس کام کے لئے لیا ہے یہ بھی انہیں سالحہ کرنا پڑے گا تو اس تو ہمارے دیش کے کئی راجنیتک دلوں نے یہ پرتھا بنا رکھی ہے کہ وہ کسان اور مجدوروں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ انہیں بھونٹ دیں گے تو وہ آپ کی کرز مات کی کریں گے لیکن دوستو یہ پرتھا ہمارے دیش کے کسانوں کے لئے اور ہمارے دیش کے ارتفی وستہ کے لئے کتنی خدرناک ثابت ہو رہی ہے شاید اس تاندازہ ان راجنیتک دلوں کو ابھی تک نہیں ہوا ہے دوستو ہمیں ہمارے کسانوں کو آتنے پر بنانے کی ضرورت ہے نہ کی ان سے اس طریقے کے بے فضول وعدے کرنے نہیں کیونکہ اسی طرح سماج کا ہر بر جو کی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے اور کسی نہ کسی کارے کے لئے اس نے کرزہ لیا ہوا ہے اور وہ بھی اگر اسی طریقے سے آندولن کرنے لگے اپنے کرز مات کیلئے تو کیا سرکاریں ارتفی وستہ کو بچا پائیں گی کیونکہ ایک میڈل کلاس فیملی بھی اسی طریقے کا آندولن کر سکتی ہے کہ ان کے ہوم لون ان کے کار لون کی کرز ماتی بھی کی جائے کیونکہ وہ سرکار کو بہت ساری چیزوں میں ٹیکس دیتے ہیں اور اسی سے سرکاریں اپنا خزانہ بھر کر ان لوگوں کے لئے کرز ماتی گھوشنائے کرتی ہیں ساتھیوں آپ اس کرز ماتی کی ڈیمانڈ پر کیسا سوچتے ہیں وہ رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے ساتھیوں کسانوں کی تیسری مانگ ہے کہ بھومی ادھکرینڈ بل 2013 کے ایکٹ کو فٹ سے لاغو کیا جائے دوستو سرکاریں اس وقت بہت ساری انفرائی سٹرکچر پروجیکٹس چلا رہی ہے جس میں ہر جگہ کسانوں سے ان کی زمین کا ادھکرینڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی زمینوں کے اچھے بھاو ان کو دیے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ سرکار جب بھی ان کسانوں کا بھومیاں بھی گرینڈ کرتی ہے تو ان کو معافضہ تو دیتی ہی ہے لیکن ان کو دوسری جگہ زمینے بھی دلواتی ہیں ساتھیوں کسانوں کی چوتھے ڈیمانڈ ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن یعنی WTO کو چھوڑے اور صدی دیشوں کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرے ساتھیوں یہ WTO سے جڑنے کا کام بھی کانگریس کی سرکار کے انترگت ہی ہوا تھا لیکن اب موضی سرکار کئی دیشوں کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر زور دے رہی ہے اور ان کے ساتھ جڑنے کی اوجنا بنا رہی ہے جس میں بریٹین، امریکہ، جرمنی اور پی کئی بڑے دیش شامل ہیں ساتھیوں کسانوں کے طرف سے پانچوی مانگ رکھے گئی ہے کہ کسان اور ان سے جڑے مزدوروں کے لیے سرکار ایک پینچن سکیم لے کر رہے جس میں ان کو ہر مہینے دس ہزار کی پینچن دی جائے چاہے وہ کسان بڑا ہو یا چھوٹا چاہے وہ مرسیڈیز سے چلتا ہو یا آٹو سے دوستو اس پرکار کی ڈیمانڈ رکھنا کتنا جائز ہے یہ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرورت دیگئے گا ساتھیوں کسان سمیٹنوں کی اگلی مانگ ہے کہ بجلی سنشود انگیدہ ایک دوہزار بھی اس کوپوری طریقے سے ختم کیا جائے اور ان کے ملنے والی بجلی پر سبسیڈی دی جائے یا پھر اسے فرید کر دیا جائے دوستو کسان سمیٹنوں کی مانگ ہے کہ منڈرگا کے تحت ملنے والی روزگار گیرنٹی کو سو دن سے بڑھا کر دو سو دن کر دیا جائے اب ایک کسان خیتوں میں مزدوری کرتے ہیں یا پھر اپنی فصل ہوگاتے ہیں یا پھر وہ منڈرگا میں کام کریں گے ان کی اگلی ڈیمانڈ ہے کہ منڈرگا سے جتنے بھی مزدور جڑے ہوئے ہیں یا اس کے انترگت کام کرتے ہیں ان کی دہاڑی سات سو روپے پرتیزن کر دی جائے ساتھ ہی ساتھ ان کے سانسلڈنوں نے آدھی باسیوں کی زمینوں کو بچانے کی بھی بات کی ہے حالانکہ پنجاب میں کس طریقے کا جاتی بات فیلہ ہے اور وہاں پر کتنے آدھی باسیوں کی زمینیں شرکشت ہیں یا پھر ان آدھی باسیوں کو کس طریقے سے کچھ عیسائی مشنریوں دوارہ دھرم پریورتن کے لئے اقصائے جا رہا ہے اس پر ان کسان سنڈنوں نے اپنی کوئی بھی بات نہیں رکھی دوستو آپ صحیح کو یادی ہوگا جب پسلی بار 2021 میں کسان آندولن ہوا تھا تو اس میں کافی سارے بڑی کسان نیتہ جیسے کی یوگندریادو، راکیش ٹکیت اور دوسرے کسان سنڈنوں کے نیتہ اس کسان آندولن میں جڑے ہوئے تھے لیکن اس بار ان میں سے کوئی بھی نظر ان کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ یوگندریادو، راہل گانتی کی نیای آترہ میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کی نیای آترہ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا بامپنتی ایجنڈاہ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں دوستو وہیں راکیش ٹکیت اور باقی کسان سنڈنوں کے نیتہ ابھی اس کسان آندولن سے اپنی دوری بنا کر رکھے ہوئے ہیں یا تو ان کو نوتا نہیں ملا ہے یا پھر وہ جانتے ہیں کہ یہ کسان آندولن ان کے فائدے کیلئے نہیں ہیں دوستو پچھلی بار جو کسان آندولن ہوا تھا تو کافی جگہ یہ چرچہ تھی کہ کسان آندولن ایک ٹول کٹ کا حصہ ہے جس سے بھارک کو کمزو پر نہیں کوشش کی جا رہی ہے دوستو اس کسان آندولن میں ویدیش کی ایک ساماجی کارکرٹا میاں خلیفہ نے بھی ٹویٹ کرتے کھلولی مچا دی تھی تو کیا اس بار بھی اس کسان آندولن کو ویدیشوں سے اتنا سمرتن ملے گا یا اس بار خود میاں خلیفہ پنجاب سے پہنچ کر دل لی آئیں گی اور ان کسان سنگٹنوں کا اور یا پھر اس کسان آندولن کا سمرتن سامنے سے کریں گی دوستو کچھ راہل گاندی کی سمرتن کو کہنا ہے کہ راہل گاندی کی نیاں یا ترہ پڑ سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ کسان آندولن خود بی جے پی کی سرکار نے کھڑا کیا ہے دوستو ان کا تو اتنا بھی کہنا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کسان آندولن کو ایک بار فیڈ سے کھڑا کر دیا ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جائیں شیشنہ دھنیوات